السلام علیکم دوستو انتخائی افسوس نا خبر سننے کو ملی کہ معروف گلوکارا اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی اہلیہ ربینہ صاحبہ انتقال کر گئی ہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجیون یہ آج صبح خبر سننے کو ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو بہترین کلمکار ہیں محمد یونس ریسانی صاحب جنہوں نے ربینہ صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا تو جو ڈیٹیل انہوں نے اس میں پروائیٹ کی تھی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں بھی اپنے چینل سے ربینہ صاحبہ کو ایک ٹیبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت بڑا نام تھی امید ہے کہ آپ میری اس کوشش کو پسند کریں گے ان کا اصلی نام آئیشہ شیخ تھا اور جب یہ ریڈیو کا حصہ بنی تو انہوں نے اپنے نام کو آئیشہ سے تبدیل کر کے ربینہ رکھ لیا انیس اکتوبر انیس سو چالیس کو یہ حیدر آباد میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام شیخ الائی بخش تھا اور ان کے بھائی عبدالغفور شیخ صاحب بھی ایک گلوکار تھے یہ جب سکول میں پڑتی تھی تو جو نات ہوتی ہے حمد و سنا اور سٹیج کے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے ان میں یہ بھر چڑھ کے حصہ لیا کرتی تھی پھر جب یہ نومی جماعت کی طالب علم تھی تو اس کے بعد سے پھر ان کو ایک جو ریڈیو کے پروڈیوسر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے اپنا کریئر کیوں نہیں ہے سنگر سٹارٹ کرتی تو پھر سسی پننو ایک فلم تھی اس کے لیے انہوں نے ایک سونگ آیا تھا 1958 میں یہ فلم ریڈیز ہوئی تھی ان کا جو پہلا سونگ تھا وہ تھا پیرے پواندی سان یہ فلم تھی سسی پننو اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے فلم تھی جس کا نام تھا گونگٹ لا کمار یہ دونوں سندھی فلمیں تھیں جن کے لیے انہوں نے گانے گائے تھے پھر اسی کی جو ٹیون تھی وہ بعد میں ایک فلم بنی تھی آگ کا دریا منمنجا بلم میڈم نور جہاں صاحب نے اس فلم میں یہ گانا گیا تھا یہ اسی کی ٹیون تھی جو ان کا پہلا سونگ تھا ان کا ایک سونگ تھا ڈاچی والیا مور مہارا یہ سرائیکی کا سونگ تھا اس کو بڑا لوگوں نے اپسند کیا اس کے علاوہ ہیدراباد کراچی لاہور راولپنڈی پشاور اور ڈھاکا جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا ہے وہاں پہ جو ریڈیو تھا اس میں انہوں نے بہت سارے گیت ریکارڈ کروائے ایروبینہ صاحبہ نے اردو سندھی پنجابی سرائیکی بلوچی پشتو پٹوہاری اور بنگالی زبان میں گیت ریکارڈ کروائے جو کہ میرے اندازے میں ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ان پر ان کی ایک غزل تھی جس کو فوکس ہم بھی کہہ سکتے ہیں ان کے غم کو غمیں ہستی تو میرے دل نہ بنا یہ بڑی مقبول تھی جس کو آج بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں انیس ستمبر انیس سو ستر کو ان کی مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس میں سے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بیٹی کا نام اربیلا ہے اور بیٹے کا نام آمیر قریشی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فلم ایڈسری سے منسلک ہیں بہت سارے ڈراموں میں اور فلموں میں ادھکاری کے وہ جہور دکھا چکے ہیں ریپورٹس کے مطابق دو سال سے ان کو کینسر تھا اور اس کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہی تھی اور آج صبح وہ زندگی کی بازی ہار گئی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ ہسپتال میں زیر علاج تھی آج یعنی تیرہ جولائے دو ہزار بائیس کو عید کا چوتھا دن ہے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہومہ کو جوار رحمت میں جگہ دیں آمین سمہ آمین اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کریں آمین سمہ آمین آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سرے فاتحہ اور تین دفعہ سرے حلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخشتیں اللہ تعالیٰ مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب اتا فرمائے